السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی نورہ مزان المبارک انگریزی تاریخ گیارہ اپریل ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کے خبریں سنیے رام نومی کے موقع پر کئی ریاستوں میں تشدد آگزنی پتھرا اور کرفیو رام نومی پر شعبہ یاترا اور جلوس کے دوران کئی ریاستوں میں ہنگامہ ہوا ہے ان ریاستوں میں گجرات، مدیہ پردیس، جھارکھن اور مغربی بنگال شامل ہیں گجرات میں ہوئے فرقہ وارانہ تصادم میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی خبر ہے کھمبات اور ہمتنگر شہر میں یہ تصادم ہوا جس میں دو فرقوں کے درمیان تشدد ہوا خبروں کے مطابق وشو ہندو پریشت نے ہمتنگر میں رام نومی کا جلوس نکالا جس میں مبینہ طور سے زبردست ہنگامہ ہوا شر پسندوں نے سڑک پر کئی گاڑیوں کو نظرہ آتش کر دیا اور دکانوں کو آگ لگا دی پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے پر پندرہ سے زائد افراد کو گریفتار کر لیا ہے واضح رہے کہ کھمبات شہر آننزلے میں اور ہمتنگر سانبر کاٹھا زلے میں واقع ہے ادھر مدیہ پردیش کے کھرگون شہر میں بھی اتوار کو رام نومی کے جلوس کے دوران تشدد پھوٹ پڑا جس کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے کرفیو لگا دیا گیا شہر میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے پولیس ذرائع نے بتایا کہ اشتیال انگیز نار بازی کے بعد تالاب چوک اور توڑی علاقوں میں پتھراو کیا گیا جو جلد ہی تشدد میں بدل گیا دیکھتے ہی دیکھتے تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی کئی گھر پھونک دیے گئے پتھراو میں پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے بھی دا گئے واضح رہے کہ مدیہ پردیش میں نکالے گئے رام نومی کے اس جلوس میں دہلی فسادات کے مبینہ ملزم کپل مشرہ بھی موجود تھے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شعبہ یادرہ کی کچھ تصاویر شیئر کی ہیں ادھر جھارکھن کے لوہردگا زلے میں بھی اتوار کو رام نومی میلے کے دوران ہرائی ہینڈلاسو گاؤں میں پتھراو اور آگزنی کے واقعات کے بعد انٹرنیٹ خدمات بن کر دی گئی ہیں زلہ انتظامیہ کی ہدایت پر اگلے حکمت تک یہ خدمات بن کی گئی ہیں اس کے علاوہ تشدد سے متاثرہ علاقوں میں دفعہ 144 کا نفاظ بھی کیا گیا ہے انتظامیہ نے سبی طرح کے مذہبی جلوس اور تقاریب کو فوری طور پر منصور کر دیا ہے انتظامیہ اور پولیس کی ٹیم متاثرہ علاقوں میں کیم کر رہی ہے اسی طرح بنگال کے ہارڑا میں کشیدگی کے بعد بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا ہے پولیس نے کہا ہے کہ شیوپر علاقے میں تصادم کے بعد حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے رام نومی کے جلوس پر حملہ کیا پولیس نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں جین یو میں نونویج کھانے پر ہنگامہ اے بی وی پی پر طلبہ سے مارپیٹ کا الزام جواہر لال نہرو یونیورسٹی ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اتوار کے روز ہوسٹل میں نونویج کھانے کے حوالے سے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم اور اکھیل بھارتیہ ودیارتی پریشد یعنی اے بی وی پی کے طلبہ کے درمیان جھڑپ ہوئی اے بی وی پی کے طلبہ نے الزام لگایا کہ بائیں بازو کے طلبہ کا ویری ہوسٹل میں طلبہ کو رام نومی کی پوجہ کرنے سے روک رہے تھے جبکہ بائیں بازو کے ترقی پسند طلبہ کا الزام ہے کہ جین یو میں اتوار کی شام کو اے بی وی پی کے طلبہ ہوسٹل میں دیگر طلبہ کو نونویج کھانے سے روک رہے تھے بائیں بازو کے طلبہ نے الزام لگایا کہ اے بی وی پی کے طلبہ نے کا ویری ہوسٹل کے میں سیکریٹری اور دیگر طلبہ پر حملہ کیا اس کے بعد اتوار کی شام دیر گئے بائیں بازو اور اے بی وی پی کے طلبہ کے درمیان ایک بار پھر جھڑپ ہوئی اس تصادم میں کچھ طلبہ زخمی ہوئے جین یو اسٹوڈنٹس یونین کی صدرہ آئیشی گھوش نے کہا ہے کہ جین یو میں پرتشدد تصادم ہوا ہے جس میں کچھ طلبہ زخمی ہوئے ہیں اے بی وی پی پر جین یو کیمپس میں غنڈا گردی کا الزام لگانے والے بائیں بازو کے طلبہ نے دیگر طلبہ سے متحد ہونے کی اپیل کی ہے اے بی وی پی کی جنرل سیکریٹری نیدھی ترپارٹھی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک طرف کاویری ہوسٹل میں میز کے اندر افطار پارٹی ہو رہی ہے اور دوسری طرف باہر رام کے یوم پیدائش پر ہون انہوں نے مزید کہا کہ ہمیشہ سماج کو توڑنے والے بائیں بازو کے لوگوں سے یہ دیکھا نہیں جا رہا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ جھوٹ کا سہارا لے کر رام کے کام میں رخنا ڈال رہے ہیں جین یو طلبہ یونین نے کہا کہ اے بی وی پی کے غنڈوں نے اپنی نفرت انگیز سیاست اور فرقہ وارانہ ایجنڈے سے کاویری ہوسٹل میں پرتشدد ماحول پیدا کر دیا ہے وہ میس کمیٹی پر کھانے کا مینیو تبدیل کرنے کا دباؤ ڈال رہے ہیں اور میس کمیٹی اور بائیں بازو کے طلبہ پر حملہ کر رہے ہیں مینیو میں ویج اور نون ویج دونوں قسم کے کھانے ہیں طلبہ اپنی پسند کا کوئی بھی کھانا لے سکتے ہیں لیکن اے بی وی پی کے لوگوں نے میس کے کارکنوں پر حملہ کیا اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ نون ویج کھانا نہ بنائیں جینیو ایسیو نے کہا کہ جینیو اور اس کے ہوسٹل سب کے لیے ایک جیسے ہیں یہاں رہنے والے طلبہ کا تعلق مختلف علاقوں سے ہیں اور ان کی ثقافت کھانے پینے کی آداد بھی مختلف ہے جن کا احترام کیا جانا چاہیے ہندو انتہا پسند آنا سر نے مسلم دکانداروں کے ٹھیلے اُلٹ دیے اور سامان پھینک دیا کرناٹک میں مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے رائٹ ونگ ہندو شدت پسند گروپ سری رام سینہ کے ارکان ننو اپریل کو کرناٹک کے دھارواڑ زلے میں سری نو گے کیری مندیر کے قریب مسلمانوں کے کم از کم چار ٹھیلے توڑ دیا اور ان کا سامان پھینک دیا کرناٹک میں حال ہی میں ہندو جن جاگریتی سمیتی اور سری رام سینہ سمیت کچھ ہندو تنظیمیں کرناٹک میں مسلم پھل فروشوں کے خلاف بوئی کوٹ کی مانگ کر رکھی ہیں حالیہ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر متعدد سارفین کے جانب سے شیئر کی گئی ہے جس میں بھگوا گمچھا پہنے لوگوں کو تربوز اور دیگر پھلوں کو تلف کرتے دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا سارفین نے واقعے پر حکومت اور انتظامیاں پر کوئی کارروائی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کرناٹک کے سابق وزیر عالی ایش ڈی کمار سوامی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ اس گھناہوں نے کام میں ملوث افراد کے خلاف فوری طور پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے مرکزی حکومت نے سی اے کے قوانین وضا کرنے کے لیے مزید چھ ماہ کا وقت تطلب کیا مرکزی وزارت داخلہ نے سی اے کے قوانین کو وضا کرنے کے لیے مزید چھ ماہ کا وقت مانگا ہے وزارت نے لوگ سبح اور راج سبح دونوں کی پارلیمانی قانون سازی سے متعلق ماتحت کمیٹی کو خط لکھا ہے قوانین بنائے بغیر ایک ٹھپر عمل درامت نہیں ہو سکتا گزشتہ تین ماہ کی توسی نوجنوری کو اس بنیاد پر کی گئی تھی کہ قوانین کی تشکیل میں مزید مشاورت کی ضرورت ہے اور تاخیر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوئی ہے ایک سینئر سرکاری اہلکار نے تصدیق کی کہ نو اکتوبر تک توسیح کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دی گئی ہے یہ حکومت کی طرف سے مانگی گئی پانچوی توسیح ہے واضح رہے کہ سی اے نے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کی چھ غیر مسلم برادریوں کے ارکان کو شہریت دینے کا نظم کیا ہے جو اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پہلے بھارت میں داخل ہوئے تھے یہ غیر ملکی ایکٹ انیس سو چھالیس اور پاسپورٹ ایکٹ انیس سو بیس کے تحت چھ غیر مسلم برادریوں کے افراد کو کسی بھی فوجداری مقدمے سے مستثنہ قرار دیتا ہے آسام، اتر پردیش، کرناٹک، میگھالے اور دہلی میں سی اے منظور ہونے کے بعد دسمبر دوہزار انیس سے مارچ دوہزار بیس تک ہونے والے مظاہروں اور فسادات میں تیراسی افراد مارے گئے تھے میرٹ کے سابق وزیر یاقوب قریشی کے خلاف گرفتاری کا وورن جاری بند فیکٹری میں کروڑوں روپیہ مالیت کے مبینہ غیر قانونی گوشت کی برامدگی کے بعد اتر پردیش کے سابق وزیر یاقوب قریشی اور ان کے کمبے کے عراقین کے خلاف گرفتاری کا وورن جاری کر دیا گیا ہے تاہم وہ ابھی پولیس کی گرفت سے باہر ہیں سابق وزیر کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں دن رات دوش دے رہی ہیں وہیں میرٹ ڈیولپمنٹ اتھوٹی کے ذریعے حاجی یاقوب قریشی کی فیکٹری اور رہائشگاہ کو منہدیم کرنے کے لیے نوٹس چسپا کر دیا گیا ہے سینئر سپریٹینڈن آف پولیس پرباہ کر چودری نے بتایا کہ عدالت سے گرفتاری وورنٹ ملتے ہی ایڈیشنل سپریٹینڈن آف پولیس چار ڈپٹی سپریٹینڈن آف پولیس اور تھانوں کی پولیس کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے یہ ٹیم یاقوب قریشی ان کی بیوی سنجیدہ بیگم دونوں بیٹے عمران اور فیروز کی تلاش میں مشغول ہے انہوں نے بتایا کہ تمام مفرور ملزمین پر شکن جاکسنے کے لیے گوشت فیکٹری اور ان کی رہائشگاہ کی قرقی کی تیاری بھی کر لی گئی ہے ادھر دوسری جانب اتر پردیش کے لیڈر مختار انصاری کے خلاف حکومت کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اس زمین میں غازی پور کے مہوا باغ علاقے میں تقریباً آٹھ سو دس مربع میٹر زمین کو قرق کر لیا گیا ہے یہ جائداد مختار انصاری کی والدہ رابیہ بیگم کے نام پر درجہ ہے اس زمین کی قیمت تقریباً ساڑھے تین کروڑ روپے بتائی گئی ہے غازی پور زلے میں اس سے پہلے بھی مختار انصاری اور ان کی اہلیہ سمیت دیگر اہل خانہ کے نام پر درج کروڑوں روپے کی جائداد قرق کی گئی ہے غازی پور کے علاوہ مہو میں بھی مختار انصاری کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا ہے بی جے پی کے مسلم لیڈر کے دیئے کولرز نمازیوں نے باہر پھینک دیئے بی جے پی اپنے مسلم لیڈروں کے ذریعے تیلنگانہ میں اقلیتوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسی ہی ایک کوشش میں بی جے پی کے ایک مسلم لیڈر کو اپنی ہی قوم کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تفصیلات کے مطابق تیلنگانہ کے وقار آباد زلے کے بی جے پی لیڈر محمد انور نے نمازیوں کو گرمی سے نجات دلانے کے لیے مسجد کو کئی کولرز عطیہ میں دیئے تھے اس دوران انہوں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ بی جے پی نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے بی جے پی مسلمانوں سے بہت محبت کرتی ہے انہوں نے بی جے پی کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ بی جے پی نے تین طلاق قانون لاکر مسلم خواتین کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے اس سے مسلمان کافی خوش ہیں بی جے پی مسلم لیڈر کی ان باتوں کا اثر الٹا پڑ گیا جس نے مسلمانوں کو مشتہل کر دیا اور انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے مسلم لیڈر محمد انور کے خلاف بھی نعرے بازی کی ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بی جے پی لیڈر محمد انور کی جانب سے مسجد کو عطیہ میں دیئے گئے کولرز اٹھا کر باہر پھینک دیئے اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں